اور بارہ مولا سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ایک اور آتنکی کی سمپتی سیل کی گئی ہے نائیے نے بڑی کاروائی کی ہے ثابت احمد رشی کی سمپتی سیل کی گئی ہے ثابت احمد دوہزار پندرہ میں آتنکی سنگٹھن میں شامیل سوپور میں پولیس گارڈ پوسٹ پر حملے کو انجام دیا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بارہ مولا سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر آتنکی کی سمپتی سیل کی گئی ہے نائیے نے یہ بڑی کاروائی کی ہے ثابت احمد رشی کی سمپتی سیل کی گئی ہے ثابت احمد دوہزار پندرہ میں آتنکی سنگٹھن میں شامیل ہوا تھا سوپور میں پولیس گارڈ پوسٹ پر حملے کو انجام دیا تھا منوج گپتہ کا ایکسکلیسو انپوٹ اس معاملے میں ملا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بارہ مولا سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک اور آتنکی کی سمپتی کو سیل کیا گیا ہے نائیے نے بڑی کاروائی کی ہے باسیت احمد رشی کے سمپتی کو سیل کیا گیا ہے باسیت دوہزار پندرہ میں آتنکی سنگٹھن میں شامیل ہوا تھا سوپور میں پولیس گارڈ پوسٹ پر بھی حملے کو انجام دیا تھا منوج گپتہ کا ایکسکلیسو انپوٹ ہے اور سجاد ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس خبر پر سجاد بارہ مولا سے بڑی خبر ہے جہاں پر نائیے نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے باسیت احمد رشی کی سیمپتی کو سیل کیا ہے جی حریرہ آپ نے صحیح بتایا کہ باسیت احمد رشی جو ہے یہ سوپور میں ایک پولیس گارڈ جو ہے پولیس کی پوسٹ ہے اس پہ حملے میں ملاوث بتایا جا رہا ہے نائیے کی جانب سے یہ بھومی سوپور کا رہنے والا ہے اور دوہزار پندرہ میں ملٹنسی اس نے شمولیت اختیار کر رہی تھی اور بعد میں یہ سرحد پار چلا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے حضب المجیزین سے واپس تھا اور سرحد پار جب چلا گیا اور اس کے بعد یہ برابر وہاں پہ سرگرمی میں شامل ہے ہمارے پیسہ ہو یا دوسرا لوجسٹک سپورٹ ہو وہاں سے یہ سرگرم ہے اور آج جو اطلاع ملی ہے صبح صبح اب بھومی سوپور میں اس کی زری زمین ہے دو تین جگہوں پر منشن کیا گیا ہے دو تین جگہوں پر وہ زوت کی جا رہی ہے جو ہے یو اے پی اے کے تحت اور یہ چھاپے ہماری بھومے میں کی جا رہی ہے ابھی جی جی حریرہ بلکل سجاد اب این آئی یا سیکیورٹی فورسز ان لوگوں پر کاروائی کر رہے ہیں جو پاسٹ میں آتنگوات سے جڑے رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آتنگوات سے جڑے رہتے ہوئے سرہت کے اس پار چلے گئے ہیں تو اب ان لوگوں کی جو سمپتی پر ایک طرح سے کاروائی کی جا رہی ہے جی حریرہ صحیف بتایا آپ نے کی جو یہاں پہ ان گتیویدیو میں شامل تھے جنہوں نے کافی نقصان کیا تھا پولیس یا آرمی پر حملہ کر کے تو وہ بعد میں ان کو موقع ملا تھا کہ سرہت پار جائے وہیں پہ رہے ہیں اور کئی لوگ وہاں پہ رہے بھی رہے ہیں لیکن ان کی برابر سے سرہت پار سے کاروائی ابھی بھی جاری ہے جیسا کہ باسٹ کے معاملے میں سامنے آیا ہے کہ ہتھیار گولہ بار اور لوجسٹک سپورٹ اور جو رکومات ہیں وہاں سے وہ بھی فرام کی جا رہی ہیں اور یہ برابر ابھی بھی اسی میں سرگرم ہے وہاں سے بھی سرہت کے اس پار سے بھی سرگرم ہے اور جو تاکہ یہاں پہ ملٹنسی کو زندہ رکھا جائے جی حریرہ چلیے سجاد بہت بہت شکریہ اس خبر پر ماں ساتھ جوڑنے کے لیے تو سجاد ماں سے یوگی بتا رہا تھے کہ ایک اور آتنکی کے سمپتی سیل کی گئی ہے اینائیہ نے بڑی کاروائی کی ہے باسط احمد ریشی کے سمپتی سیل کی گئی ہے باسط احمد نے دوازار پندرہ میں آتنکی سنگٹھن میں یہ شامل ہوا تھا سوپور میں پولیس گارڈ پوز پر بھی اس نے حملہ انجام دیا تھا منوش گپتہ کا ایکسکلیسیو یہ انپوٹ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ باسط اس سے پہلے کئی آتنکی سرگرمیوں میں ملویس رہا ہے اب آتنکی کی سمپتی کو سیل کر دیا گیا ہے اینائیہ نے بڑی کاروائی انجام دی ہے باسط احمد ریشی کی سمپتی ہے جو سرہت کے اس پار جا کر آتنکی سرگرمیوں کو لگاتار انجام دیتا رہا ہے باسط احمد 2015 میں آتنکی سنگٹھن میں شامل ہوا تھا اور اس کے علاوہ اس نے سوپور میں پولیس گارڈ پوز پر بھی حملے کو انجام دیا تھا بڑی خبر آپ کو بتا دے چنار اوپن ونٹر گیمز 2030 شروع ہو گئے ہیں یوٹی بھر کے کھلاڑی اس میں بھاگ لے رہے ہیں سکینگ کروس کنٹری اور انڈے مقابلے شامل ہے پندروی کور کے جیو سی بھی کاری کرم میں بھاگ لے رہے ہیں کھلاڑیوں میں آج کس ٹورنمنٹ کو لے کر کافی اتصاہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی خبر پر اور باتشیت کریں گے ہمارے سے یوگی مونیر اوسا نورا گلمرک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مونیر چنار اوپن ونٹر گیمز 2030 باقعدہ شروع ہو چکے ہیں کس طرح کا ماحول ہے کھلاڑیوں میں کتنا اتصاہ ہے دیکھیں اوراں صبح صغیری سے ہی نو بجے اس بازتہ ان جو مقابلے ہیں سکی مقابلے ان کا آگاز ہو گیا ہے اور یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلمرک کی وادی ہے اور یہاں پہ جو سلوپ ہے یہاں پہ یہ گیمز چل رہے ہیں اور ہائی آلٹ چور وارفیر سکول وہاں پہ کچھ مقابلے ہو رہے ہیں اور کیونکہ یہ ایک روز میں یہ مقابلے سارے مکمل ہوں گیا اور ہپٹین کور کے جیو سی ہے وہ پونے ایک بجے یہاں پہ پہنچیں گے اور اس سلسلے میں وہ بچوں کے ساتھ ابادلہ خیال کریں گے اور آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بچوں میں کتنا اتصاہ ہے بچے کافی خوش ہیں اور ہم نے جو ہی صبح صویر یہاں پہ بھی بچوں سے بات کی ہے اور کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ اس طرح فوج کی طرف سے یہاں پہ اس طرح پروگرام ہو رہا ہے اور ان کا جو ٹائلنٹ ہے اس کو پارنے کے لیے اس کو دکھانے کے لیے کیونکہ سولہ سال سے ایکیس سال کے عمر کے درمیان جو بچے ہیں ان کو یہاں پہ اس گلمت کے ایک روزہ جو یہ ونٹر گیمز ہے اس میں باغ لینے اور حصہ لینے کے لیے جو ریجسٹیشن ہوئی ہے اور اس میں گلمت کی اس وادی میں کافی جو کھلاڑی ہے قریباً یعنی تین سو سے زیادہ کھلاڑی جنہوں نے ریجسٹر اپنے آپ کو کیا ہے وہ آج دن کے جو مقابلے ہوں گے ان میں وہ حصہ لیں گے اور کافی خوشی اور کافی ماحول اچھا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کافی شائعکین بھی آ رہے ہیں جو بچے اس میں شامل ہیں ان کے والدین بھی ساتھ میں ہیں اور ان کے رجدار بھی ساتھ میں ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کی جو فرم فارمنز ہے وہ دیکھیں گے اور کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ ٹورزم کے ساتھ ساتھ گلمرگ میں ونٹر گیمز کو انجام دینا اور اس طرح مختلف پلٹ فارم نوجوانوں کو خاص کر جو کشمیر کے نوجوان ہیں ان کو اس ونٹر گیمز کی طرف راگب کرنے کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے بلکل منیر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں گلمرگ میں کئی بڑے اسپورٹس ایونٹس ہو چکے ہیں چاہے کھیلو انڈیا کی بات کریں جو حالیہ دنوں ایک طرح سے سماپت ہوا ہے ختم ہوا ہے اور اس کے بعد اب یہ چنار ونٹر گیمز کی آج شروعات ہوئی ہے تو کئی نہ کئی گلمرگ ایک بڑا اسپورٹس ہب بنتا جا رہا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے حریرہ کیونکہ گلمرگ جس طرح ہم پچھلے تین سالوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ کھیلو انڈیا کے تین ایڈیشنز ہوئے ہیں جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سپورٹس کا وصل ہے یوت سلیف سن سپورٹس ہے یا مختلف اکاڈیمیز جو یہاں پہ ہیں ان کی طرف سے جو مختلف ونٹر گیمز کے مختلف مقابلے ہو رہے ہیں سکین کے مقابلے ہو رہے ہیں اور یہاں تک جو مختلف ونٹر گیمز ہیں نئی گیمز جو ہے ان کو انٹروڈوس کیا گیا ہے یہاں پہ اس بار گلمہ کے اندر تو کافی جو رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے خاص کر گلمہ میں ونٹر گیمز کو لے کر مختلف ملک کے ریاستوں کے کھلاڑیوں کو یہاں لائے جا رہا ہے ان کو اس کی طرف راگب کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جنو کشمیر کی کھلاڑی باغ لے رہے ہیں اور یہ ایک خوشائن قدم ہے اور اچھا قدم ہے اور اچھا ریسپنس بھی مل رہا ہے نوجوانوں کی طرف سے جس طرح لہلہ داخت میں بھی مختلف ونٹر گیمز ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گلمہ رگ میں گزشتہ کئی سالوں سے کافی اچھا مذبت کا پہلو مانا جا رہا ہے اس ونٹر گیمز کو لے کر کیونکہ ساتھ ساتھ جب یہاں تورسٹس بھی آتے ہیں تورسٹس بھی اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ یہاں سے واپس چل کر وہ ضرور اپنے بچوں کو اور اپنے جو اپنے علاقے ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے گولو مرک خالی تورزم کے لحاظ سے کافی اہم نہیں ہے مشہور نہیں ہے بلکہ وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں یعنی جو ونٹر گیمز ہیں یعنی برپ سے ڈکی چادر پر اس طرح کی مقابلیں ہو رہے ہیں تو ایک نئی گیمز یہاں پہ انڈیڈوز کرانا اور ان بچوں کو یہ پلیٹ فارون انڈر گیمز کی طرف کرنا یہ اپنے آپ نے بڑا معنی رکھتا ہے کیونکہ جس طرح میں نے بھی پہلے بھی بتایا کیونکہ گولو مرک سے ہی پہلی دفعہ جو عارف خان ہے اسی طرح لبنان میں گئے تھے یا دبائی ایران گئے تھے یہاں کے مختلف سکیئر سے چاہے وسین باتھاؤ یا مختلف جو لڑکیاں یہاں کی ہیں انہوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لیا ہے تو آپ نے ایک اہم جگہ بن رہی ہے گولو مرک کیونکہ جس طرح کھیلے انڈیا میں بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا پلان ہے سنٹرل گورنمنٹ کا گولو مرک کو ایک انٹرنیشنل لیول کا جگہ جو ہے اس لیول تک پہنچانا ہے تاکہ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی مقابلے کیا جائے انہوں نے کہا بھی ہے کہ آنے والے وقت میں گولو مرک کے اندر ہی بائنیشنل لیول کے مقابلے کیا جائیں گے تاکہ یہ ایک دنیا کی نظروں میں یہ جگہ آئے کیونکہ اس کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی مقابلے ہو سکیں چلی ہم مرک بہت بہت شکریہ آپ نظر بنا رکھئے دوبارہ آپ سے اس پر ہم اپ ڈیٹ لیں گے اور اس پر اپنے ناظرین تخبریں پہنچاتے رہیں گے فیلال یہاں پر اپنے ناظرین سے بریک کے لیے